تھکے ہیں ہم یہ سنتے سنتے کہ چیپ الیکشن کمیشنر نے بھی دوہر آیا تھا کہ الیکشن فوراں سے پیشتر کریں گے بار بار داخلہ وزیر عمید شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ انتخابات ہوں گے لیکن نہیں ہو رہے آخر کیا وجہ ہے تاریخ آمی کا ایک سوال ہے انہوں نے کہا کہ بھارتش جندہ پارٹی نے جب آٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا تھا تو اس کے بعد بھارتش جندہ پارٹی کی جو سرکار ہے یا پارٹی ہے ان کا یہ موقع فراہ ہے کہ آپ جمعہ کشمیر کا ملک کے ساتھ مکمل انزمام ہوا ہے مکمل انڈیگریشن ہوا ہے تو کیا جمعہ کشمیر کے اندر الیکشن میں ڈیلے کرنا الیکشن اسمبلی الیکشن نہ کرانا کیا یہ اس انڈیگریشن کا حصہ ہے یہ سوال محمد جسوب تارگاہ میں نے کیا میڈیا کو پوچھنا چاہیے جو برسر اقتدار پارٹی کے رہنماں ہیں اور وہی میرے خیال میں جواب بھی دے سکتے ہیں اور ان کو ہی جواب دے بنانے کی ضرورت ہے اب تھک گئے یہ سنتے سنتے بار بار دہر آیا چیف الیکشن کمیشنر نے بھی ہوم منسٹر صاحب نے بھی چناوی عمل شروع ہوگا کب ہوگا موسم کے بارے میں بھی کسی کو محروم نہیں اور یہ بھی سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سرکاری زومہ بار بار چرچہ کرتے ہیں اس بات کا کیا عمل قائم ہوا ہے ابھی ایک بڑی پولیٹیکل فنکشن کا انعقاب بھی کیا گیا سری نگر میں اور تالیہ بھجانے والوں کی بھی بڑی لمبی کتاریت نظر آئی تو ایسا ہونے کے باوجود اسمبلی سے جمہو کشمیر کے عوام کو مبرہ رکھنا ڈپرائیو رکھنا آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کیا ہم نے جمہو کشمیر کو فردر انٹیگریٹ کیا ہے ملک کے ساتھ کیا یہ عمل جمہو کشمیر کے عوام کو اسمبلی سے دور رکھنا اسمبلی چناؤ سے ڈپرائیو کرنا کیا یہ بھی انٹیگریشن کا حصہ ہے افسوس ہوتا ہے واحد ایک ریاست ہے کھتا ہے جمہو کشمیر کا اب معلوم بھی نہیں ہے پورا یاد بھی نہیں ہے شاید دوہزار چودہ میں اسمبلی سے چنا ہوئے اور تب سے لے کر دوہزار اٹھارہ میں جب برخواست کیا گیا ہے اسمبلی کو منوانی کے ذریعے تب سے لے کر آج تک اسمبلی نہیں ہے اس وقت تاریخہ میں یہ کہتے ہیں کہ جو مکمل انٹیگریشن یا فردر انٹیگریشن کی بات بارتے جندہ پارٹی کی جنب سے کی جاری ہے کیا جمہو کشمیر کے اندر الیکشن نہ کرانا اسی مکمل انٹیگریشن کا حصہ ہے ایک سوال جو ہے انہوں نے بارتے جندہ پارٹی کے لیے ضرور چھوڑا ہے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ باتے جندہ پارٹی سے ابھیجید جسروٹیا باتے جندہ پارٹی کے سپوکس پرسن وہ بھی جڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی بی کی طرف سے رفیق راہتر جن کا تعلق بارہ ملاحل کا انتقاب سے ہیں انہیں ہم ہم نے اس پروگرام کے اندر مدوک کیا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم دونوں کے ساتھ جو ہیں رابطہ ہو جائے برکل جسروٹیا صاحب آپ کا بھی استقبال ہے اور رفیق راہتر صاحب آپ کا بھی استقبال ہے جسروٹیا صاحب سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا کہ محمد عصب تاریخان یہ سوال ضرور چھوڑ گئے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کا آج پانچ اگستال دوہزار انیس کو ملک کے ساتھ مکمل انٹیگریشن ہوا ہے مکمل انزمام ہوا ہے لیکن الیکشن نہ کرانا کیا یہ فردر انٹیگریشن کا حصہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جواب دینا چاہیں گے جسروٹیا صاحب کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے جسروٹیا صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے جسروٹیا کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم ایک بار پھر سے کوشش کریں گے انہیں جوڑ نے کی جو سوال اٹھ رہا ہے اور جو بات کی جاری ہے ابھی جس میں یہ کہا جارہا ہے جسروٹیا صاحب کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے جسروٹیا صاحب جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ محمد جسروٹ تاریغامی کہتے ہیں کہ جمہ کشمیر کی اندر الیکشن نہ کرانا کیا یہ بارتجنتہ پارٹی کی حکومت کا اس انٹیگریشن مکمل یا فردر انڈیگریشن کا حصہ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ آپ پانچ اگرس سار دوہزار انیس کو مکمل انڈیگریشن ہوا ہے جو مکشمیر کا ملک کے ساتھ اور اسی وجہ سے آپ یہاں الیکشن بھی نہیں کرا رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مکمل انڈیگریشن ہے کیا جواب دینا چاہیں گے دیکھیں میں یہاں پر یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد جو عملی جامعہ جمہوریت کو یہاں پر پہنایا گیا تھا سسٹم کی ریسٹوریشن کرنے کے بعد شاید اسے یہ لوگ چناب نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ پانچ سرپانچ بن رہے ہیں بیوڈی سی ڈی 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 سی بن رہے ہیں اور اس میں سے کچھ ایسے چناب ہے جس کا بہت ساری پولیٹیکل پارٹلیر یہاں بحیشکار بھی کیا تھا انہوں نے کیوں بحیشکار کیا تھا یہ سواہ وہی بہتر جانتے ہوں گے جس کے بارے میں آج انہیں پچھتا ہوا بھی ہو رہا ہے کہ کہیں پانچ شرپانچ کوئی آم کوئی پسمانلہ کا بچہ کوئی آگے نہ آجائے شاید اس لیے انہوں نے اس سے بحیشکار کیا تھا لیکن بہترین کے بعد جو ریسٹوریشن آف ڈیموپریسی ہوئی ہے جو ریسٹوریشن آف سسٹم یہاں پر ہوا ہے اس کے بعد ہر ایک چیز اپنے ٹائم سے ہو رہی ہے اور اگر آپ اپنے ٹائم سے بات کریں تو سب سے پہلے پنچ کے جناب پھر سرپنچ کے جو پنچ سرپنچ کے جناب ہوتے ہیں پھر جی ڈی سی کے پھر بی ڈی سی کے جناب ہوتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے انتخابات ہیں وہ بھی بہت جلدی ہو جائیں گے لیکن یہ جسٹوریشن صاحب کیا صرف پنچائے تک کہ آپ بھی محدود رہیں گے آپ بار بار کہتے ہیں کہ پنچائے ٹائم سسٹم یہاں پر قائم ہوا ہے پوری ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیں انتخابات ہو رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر بھی انتخابات ڈیو ہے کیا وجہ ہے کہ یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کی جماعت بھی الیکشن کمیشن کو اس چیز کے لیے مطالبہ نہیں کر رہی ہے کہ یہاں فوراں سے پیش تر انتخابات ہونے چاہیے رکھتا ہے کہ جسٹوریشن صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے ہم ایک بار پھر سے جسٹوریشن کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر بی جے بی کی جنب سے ڈیمانڈ کیوں نہیں رکھی جاری ہے جسٹوریشن صاحب کیا آپ تک آواز آ رہی ہے ایک بار پھر سے کوشش کریں گے لیکن رفیق راتھر بھی ہمارے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ بھی کوشش کریں گے جانے کی کہ آخر پی ڈی پی اس پر سائلنٹ کیوں ہے رفیق صاحب کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے دیکھیں میں ایک بار پھر سے کوشش کرنا چاہیں گے رفیق راتھر صاحب سے جڑنے کی میں اپنے پینل سے گزار کرنا چاہوں گا کہ رفیق راتھر سے اندام کا کیا جائے اور جانے کی کوشش کی جائے کہ آخر جو چناو ہے جو مکشمیر کی اندر وہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے پی ڈی پی کا کیا موقف ہے اور پی ڈی پی جہاں یہ موقف رکھ رہی ہے کہ ان کے لیے الیکشن پریارٹی نہیں ہے لیکن ایک بڑے ڈیموکریٹک رائٹ سے کیسے پی ڈی پی بھی دستبردار ہو سکتی ہے اور اس کی ڈی مانڈ آ کر پی ڈی پی کیوں نہیں کر سکتی ہے رفیق صاحب کیا آپ تک آواز آ رہی ہے میں پینل سے گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹیکنیکی گھرابی کی وجہ سے رفیق راتھر کے ساتھ ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن رفیق صاحب کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے جانا چاہیں گے کہ پی ڈی پی کا کیا موقف ہے کیونکہ الیکشن جمعہ کشمیر کے اندر ٹیوب ہے الیکشن کمیشن کوئی کال نہیں دے رہا ہے اور بارتہ جنتہ پارٹی بھی کوئی مطالبہ نہیں دور آ رہی ہے لیکن آپ کے پارٹی کا کیا موقف ہے دیکھیں ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوری جمہوری سے کہا جا رہا ہے اور حالی میں ایک نیا نام کے یہ کوئن کیا گیا ہے دیموکریسیز لیکن آپ سو سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے چھوٹے حصے کو جمہور کشمیر کو اسے جمہوری سے معلوم رکھا گیا اور جمہوری حقوق سے معلوم رکھا گیا ہے دس انفارچنیت دوہزار چودہ کے بعد یہاں پر الیکشن ہی نہیں ہوئے آپ دیکھیں جب جی توانٹی کو آپ کو سیلاوٹ کرنا ہے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ سب کچھ نارمل ہے تو اس وقت آپ دیکھیں ساری بی جے پی کی سٹل باری سے دیکھ کر سٹیٹ تک زیادہ بھی لوگ ہیں گراؤنڈ ورکرز بھی وہ بھی اسی ہی نیرے کی بنانے میں لگے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ چھیوٹ آگئے لیکن جب الیکشن کی بات آتی ہے تو اس وقت آئی ٹائنشن کیا جاتا ہے کبھی سیکیورٹی کے نام پر کبھی کسی اور نام پر لیکن یہ تو کرنا پڑے گا کتی دیر تک آپ ٹالیں گے کتی دیر تک آپ لوگوں کو جمہوری حقوق سے معلوم رکھیں گے آہ وقت تو آیا ہے کہ آپ آہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بی جے پی کو سوچنا چاہے اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ذاتی تو وہ یہ ہے کہ بی جے پی کو لگتا ہے جمہور کشمیر میں جو حالات ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید قادری پا رہے ہیں جو 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 وہ چاہتے تھے یہاں پر اور اسی بھی آج کل کر کے وہ پوست کرنا چاہتے ہیں لیکن لیکن آپ کے جماعت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو کھل کر الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہی ہیں اگرچہ یہ جمہور کشمیر کی عوام کے ایک بڑا رائٹ بھی ہے اور اگر آپ نے کوئی بھی بات منوانی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں پاور پولٹکس کا ایک اہم رول بھی ہے جب تک پاور میں آ جائیں گے تب تک آپ قانون نہیں بدل سکتے ہیں تب تک آپ چیزیں نہیں درست کر سکتے ہیں لیکن پی ڈی پی کا یہ موقف ہے ابھی تک جو میں سمجھ بایا ہوں آپ کی صدر کی جلب سے کہ الیکشن ہمارے لئے پریارٹی نہیں ہے ہمارے لئے سٹیٹ وڈ پریارٹی ہے پھر دیکھیں آم بات قسمتی سے جو پہنچ آگست دوہزار انیس کا جو واقعہ آیا ہے کہ انفرچنیٹ واقعہ تھا اور اس واقعہ نے یہاں پر بہت ساری اشکوز پر جنب دیا اور بڑے لارجر اشکوز ہیں جس کا میڈم مابوہ جی نے کئی بات ذکر بھی کیا انہیں کہا ہے کہ دیموکریٹی پارٹی ہے کہ اسی پارٹی ہے یہاں پر اور بالخصوص میڈم کی بات میں کروں گا وہ یہاں کے لوگ آوام کے جذبات اور احساسات کو ترجمہ نہیں کریں اور انہیں بار بار کہا کہ الیکشن ہمارے لئے الیکشن ہمارے لئے ضروری ہے لیکن الیکشن ہمارے لئے صرف الیکشن ہمارے لئے ضروری بھی ہے کہ اس کے پر الیکشن کو پسٹو کریں گے اس کے علاوہ بھی جو ایسیوز ہیں پبلک ریلیٹڈی ایسیوز ہیں اور بالخصوص ان کی آوام کی یہاں پر جو پہچان ہے جس طرح سے اس کو مسک کیا گیا اور جو لوگوں کے جذبات اور احساس آتے ہیں ان کو مسک کیا گیا تو اس پر بھی بات بات کی جاتے ہیں اور بار بار پیوٹس ڈیموکریٹی پارٹی کا موقع سامنے آیا ہے الیکشن کے لئے پیوٹس ڈیموکریٹی پارٹی تیار ہے جب بھی اعلان ہوگا ہم تیار ہیں اور ہمارا کیڈرگیوز کے لئے تیار ہے بار بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بارتیس جنتہ پارٹی ابھی ملک کے اندر برسر اقتدار ہے اور الیکشن نہیں کرائے جا رہے ہیں اور بارتیس جنتہ بارٹی خود بھی یہ کہتی ہے کہ یہ ایک جمہوری حق ہے اور جمہوریت میں وہ بھی یقین رکھتے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بیجے پی ابھی انفرنس ہو رہی ہیں ملک کے اہم ادار اوپر خاص طور پر جب ہم الیکشن آہ کمیشن کا ذکر کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کال نہیں دے رہا کیا اس طرح کے شکش بات یا خدشات آپ کی پارٹی کو ہے نہیں یہ تو حقیقت ہے خدشات ہی کے یہ تو حقیقت ہے آج دیکھیں بیجے کی کا یہ طریقہ کار یہاں پر ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کے لیے ایسوزیں وہاں پر اپوزن کے لیے وہ بڑے معاملات اور مسائل پیدا کرتے ہیں یہ حق یہاں پر جمہوریت میں گئے ان کو جب لگے گا جہاں بیجے پی یہاں پر ٹھیک کر پائیں گی جمہوریت میں حالان کہ وہ کوئی کچھ بھی کریں جتاں بھی وہ یہاں پر یہ لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے تحریر پر کبزن ہوگی تقریر پر کبزن ہوگی وہ کریں لیکن برحال عوام ان کے خلاف آہ اپنے اپنے موقف کا اظہار بار بار کب چکے ہیں اور جب الیکشن ہوگی آپ دیکھیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بی جے پی کا نام و نشان بھی جمہوریت میں آپ کو نہیں ملے گا اور یہ ان کی یہی پرابلوں میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت میں بی جے پی کا بول بالا اور کسی بھی طریقے سے وہ منڈیٹ کو منڈیٹ کو منیپولیٹ کرتے اپنے حق پر کروانے کی کوشش کریں لیکن وہ زمانہ بدل چکا ہے آج آہ انفرمیشن ٹیکنالجی کا زمانہ ساری دنیا ہی دنیا میں سمٹ گئی ہے تو اس اس دور میں بھی اگر وہ وہ منیپولیشن کا وہ ان کا جو طریقہ کا ٹرینڈیشن طریقہ کار رہا ہے تو اس کو لے کر چلی گئے تو میرے خیال میں ان کے لیے چھیک نہیں ہوتا آکر پر جانا چاہوں گا مختصران جانا چاہوں گا کہ آپ کو اس سال جمہوریت کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا اس طرح کا اس طرح کی کوئی امید ہے پی ڈی بی کو نہیں نہیں کہہ سکتا ہے لیکن آثار اور کرائن سے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ جو انٹرنیشنل بھی لوگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک حصہ ہے ہندوستان کا ایک حصہ ہے جہاں پر لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے دوسرا یہ کہ اپوزشن جو ہندوستان میں ساری ہندوستان میں جو اپوزشن ہے وہ بھی اس بات کو بار بار دور آتے اور بالخصوص پیپلوش ڈیموکریٹک پارٹی کا سٹیڈ یہاں پر آہے اور جہاں جہاں بھی موقع ملا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمارے جو ایسیوز ہیں ہو سکتا ہے اس پرشن کے آر میں وہ الیکشن کی طرف جائیں لیکن بھی سٹنٹی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ الیکشن ہوتی ہے بہت بہت شکریہ رفیق راتر صاحب جن کا تعلق پی ڈی پی سے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے رفیق راتر صاحب بزلہ بارہ ملہ سے ان کا تعلق ہے اور اس سے پہلے ملازم یونیو کی جو پریزیڈن رہ چکے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پی ڈی پی جمہ کشمیر کے اندر الیکشن اور اس میں پی ڈی پی کا موقع کیا ہے اور مفصل انہیں روشن ڈالی ہے جسٹ روڈیا کا بھی شکریہ رہا کریں گے کیونکہ ہم ان کے ساتھ فردر بات چیت نہیں کر پائی ہیں اور وہ ہمارے سوالات نہیں رہ پائی ہیں کیونکہ ٹیکنیکل خرابی کے وجہ سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا ہے تو بہرحال بات یہی ہے کہ بات چندہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے یہاں پر ڈی ڈی سی کے الیکشنز کرائے ہیں پنچائٹ الیکشنز کرائے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ جمہ کشمیر کے اندر جو اسمبل اندکہ بات ہیں اس کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن عبام کے اندر اور دیگر پارٹیوں کے اندر یہ کہنا ہے کہ بی جے پی دراصل انفلنس ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن پر اور یہی وجہ ہے کہ آج جو الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں بی جے پی کا ایک انڈرمنشن ہے بہرحال دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیونکہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر الیکشن کرائے کے لیے ماخول بھی پر امن ہے الیکشن کمیشن بھی تیار ہے انہیں تیاریاں مکمل کی ہوئی ہے لیکن کیا اس سال یہاں جمہو اور کشمیر کے اندر اسمبل انتخاب آتوں گے یہ ایک بار پھر سے سوال بنا ہوا ہے چلے بات کرتے ہیں روین درینہ کی ہے جن کا تعلق بارت جنتہ پارٹی سے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر بی جے پی کے انچارج ہے انہوں نے آج ایمز کا دورہ کیا تھا لیکن اس کے بعد جب انہیں میڈیا کے نمائنوں کے سوالات لیے تو اس میں ان سے ڈاکٹر فاروق عبدالا کے سوالات کے بارے میں بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبدالا ایک بڑے نیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب وہ بات پاکستان کے ساتھ کرنے کی ذکر کرتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر فاروق عبدالا کو یہ جاننے کی اور مشورہ دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر بات کس سے کی جائے ان سے کی جائے جو آج بند ہے یا ان سے کی جائے جو آج حزبکدار میں ہے یا ان سے کی جائے جو حکومت کے پیچھے ہیں یعنی اشارہ ان کا فوج کی طرف تھا تو ربینہ رینہ نے ڈاکٹر فاروق عبدالا کو لے کر کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں مہترم فاروق عبداللہ صاحب ایک بڑے آدمی ہے وہ مرکزی حکومت میں بھی منتری رہے جمع کشمیر کے بھی چیف منسٹر رہے اور جب اٹل بہاری واجبائی صاحب دلی سے بس میں بیٹھ کے لاہور گئے تھے تو مہترم جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بھی اس بس میں بیٹھ کے لاہور گئے تھے ہندوستان نے تو ہمیشہ بات کی ہے ہندوستان دنیا کے تمام ملکوں سے بات چیت کرتا ہے لیکن مہترم فاروق عبداللہ صاحب بتائیں کہ پاکستان سے بات کریں تو کس سے کریں نواب شریف سے کریں عمران خان سے کریں شعباز شریف سے کریں جو جیلوں کے اندر ہیں ان سے کریں یا جو جیلوں کے باہر ہیں ان سے کریں کن سے کریں اور کون کب وہاں جیل میں چلا جائے گا کوئی پتہ نہیں جو آج باہر ہے اس سے آپ بات کریں گے وہ اگرے روز جیل میں ہوگا مہترم فاروق عبداللہ صاحب بتائیں کہ بات ریویندر رینہ یہیں پر نہیں رکھیا بلکہ ان سے سوال پوچھا گیا جی ٹونڈی کی حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کے لوگ مہمان عواز ہے قدردان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ جو ہے وہ کافی اچھے بھی ہیں یہ رویندر رینہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ کافی ہمدرد بھی ہیں جی ٹونڈی کا پروگرام اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہے کشمیروں کے خلاف پوری دنیا میں یہ گلت پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے لیکن اب دنیا کے بیس بڑے ممالک یہاں آئے ان کے ریپریزنٹیٹیوز یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں کے لوگ کے ساتھ بات کی یہاں دیکھا کشمیر کی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور دردے در رکھنے والے اور مہمان نواز لوگ کشمیر کے اندر ہے اور یہی پیغام لے کر وہ اپنے ممالک کے اندر جاتے ہیں اور دنیا بر کے اندر جاتے ہیں اور اس سے جمع کشمیر کی جو چھوئی ہے باہری دنیا کے اندر وہ بہتر ہو جائے گی یہ رب اندر رہنا کے لئے وادی کشمیر کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں ہمدرد لوگ ہیں انصاف پسند لوگ ہیں وادی کشمیر کے لوگ دردے دل رکھنے والے لوگ ہیں اور حب الوطنی کا جذبہ رکھنے والے غریبوں ضعیفوں کے اور درد مندوں کے ضرورت مندوں کے ہمدرد لوگ ہیں ہمیں وادی کشمیر کے لوگ ان سے بہت محبت ہے جو جی ٹونٹی کا سمیلن یہاں ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام تھا جو کی اچھے سے یہاں ہوا ہے پچھلے چالیس سالوں میں دینل اقوامی سطح پر کشمیر کو اور کشمیریوں کو بدنام کیا گیا تھا کشمیریوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا غلط پوری دنیا میں کشمیر کی اور کشمیریوں کی غلط تصویر کچھ امن کے دشمنوں نے پیش کی لیکن آج دنیا کے بیس بڑے ملکوں نے جب خود اپنی آنکھوں سے کشمیر کے خوبصورت خوشنما منظر دیکھے تو پوری دنیا کو لگا کہ نہیں کشمیر کے لوگ زندہ دل لوگ ہیں کشمیر کے لوگ امن پسند لوگ ہیں کشمیر کے لوگ خوب الوطنی کا جذبہ رکھنے والے دردے دل رکھنے والے مہمان نوازی کا جن کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے ایسے لوگ ہیں اور اس کا بہت اچھا پیغام پوری دنیا کے اندر گیا ہے اور ہم موڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ یہاں جی ٹونٹی کو ہم نے آرگنائز کیا جی ٹونٹی دنیا کے طاقتور بیس ملکوں کا ایک گروپ ہے اور ان کے یہاں آنے سے یقینا ایک نئی ایک نیا نیریٹیو ایک نئی سوچ کشمیر اور ناظرین آج عالمستہ پر ماحولیاتی دن منایا جا رہا ہے اور میں ابھی بھی کشمیر کا ایک پریس ریلیز جو ہے وہ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ کشمیر وادی کے اندر جو بڑھتے کینسر کی کیسز کی وجہ ہے وہ ماحولیاتی آلود کی ہے یعنی جو بیماریاں یہاں پر بڑھ رہی ہے اور خاص طور پر جو محلک بیماری کینسر ہے اس کی جو بڑھتے واقعات ہیں بڑھتے جو معاملات ہیں اس کی وجہ ائرپلوشن ہے محولیاتی آلود کی ہے نہ صرف اتنا بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آئے روز گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس سے بھی پولیوشن ہو رہا ہے انڈسٹریز بڑھ رہی ہے اس سے بھی پولیوشن ہو رہا ہے جو اینٹ کے بڑھتے بڑھ رہے ہیں اس سے بھی پولیوشن ہو رہا ہے اور وارٹر باڈیز بھی پولیوٹ ہو گئی ہے اور جو پلاسٹک کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس بار جو تھیم تھی اس انوارمنٹل ڈے کی وہ بیٹ پلاسٹک پولیوشن تھا اور اس اعتبار سے بھی ڈاکٹرز ایسٹوشن کشمیر نصار الحسن نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود کی پلاسٹک پر مکمل پابندی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلاسٹک کا یوز بے دریق کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے جو آج الگ الگ جگہوں پر تقریبات کا نیکات ہوا لیکن سب سے بڑی تقریب سرنگر کے اسکی آئی سی سی میں منعقد ہوئی جہاں پر جمع کشمیر کے لیپنین گورنر منہو سینا میمان خصوصی کے بطور مار جاتے ہیں سرنگر کے اسکی آئی سی میں منعقد اس تقریب کا احتمام محکمہ جنگلات ایکالوجی اور ماحولیات نے کیا تھا اور اس موقع پر کہا گیا کہ پہاڑ ہو مرگے ہو آبی زخائر ہو میدان ہو ان کا تحفظ ہر کسی کے لیے ذمہ داری ہے فرض ہے اور آج ہمیں یہ سنگلپ کرنا چاہیے کہ کیسے ایکالوجی اور ایکنومی کو سسٹیمیٹک کیا جائے لیپنین گورنر منہو سینا نے کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں ہمیں سماج کو اس کے کسپیوں کا اسمان کرنے کری ہیں اور اس طرح کے اکسوں سے ریولیسن کا واسطریک قدیسیت ماترہ اور کیارکتہ پورا کرنا مہین ہے بلکی سماج کے سریعہ کروں پر بلکی سماج کے اتصال کے روح کے ہمیں دیکھنے کی جبورت ہے ساری دنیا کے بدل جانے کا سکھوا کیسا مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم سب اپنے اپنے کرتکیوں کا نرب ہمانی سکشامل کریں سماج کے ساتھ بیجنیس کو کیس بات کو سمجھنا ہوگا جب تک ایکولادیکل سسٹم میں جبورت ہے تب ہی تک وہ ویلتھ اور ہیلتھ خاص ہو اسے اس لیے چاہے وہ جنگل ہو ندیاں ہو ہماری چھیلیں ہو پہاڑ ہو رہاس کے میدان ہو کھیت ہو یا سہری پریدیش ہو سبھی کو پلاسٹک پردوسوں سے مک کرنا ہماری سروچ پرادمیتہ ہونی جی برب سے ٹھکے پہاڑوں ساندار کے انگلوں ارپائن گھاس کے میدانوں سانت جھیلوں اور ندی کی دھاراؤں کی ہماری پراکتک بیراست کو پلاسٹک پردوسوں تتہا ہمیں سبھی پردوسوں سے بچانا کیوں ہماری جیمیداری نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا یہ سنکل ہونا چاہتے ہیں اور اس ہمارے پریدر سے کی اپار پریادیم چھمتہ گھاس کی برکتگت چھمتہ بن سکے اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ مل کر کے آگر بڑھنے کیا ہمیں ایکالوجی اور ایکانومی بیلنس حافظ کر کے آگے بڑھا آج ہمیں ایکالوجی کو ریسٹور کرنے پتہ پلاس آج کا شمارہ اکتام پر ضرور آ چاہتا ہے آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اپنے میزبان میرے ہلال ہانجری کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پیر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ پھر امان اللہ موسیقی موسیقی